اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال فتین حضرات شو کے آغاز میں ہم آپ کو لیے چلیں گے پارلیمانی ٹی سٹال بسم اللہ جی آج بڑے دن بعد نظر آئے ہیں آپ سناو طبیعہ سید رانت صاحب ہائی جناب ہائی کیا حال چاہتے ہیں جاگو ہاواری یو میں بلکل ٹھیک باتا ہوں سب آپ کیسے ہیں میں کہا سادنہ اگل کر لو اسی کو دانشور نہیں پیٹھے ہوئے تھے اخبار تو اس طرح پڑھ رہے ہیں انہماک کے ساتھ جیسے آپ نجم سیٹھی ہیں اوہ سناو بھائی جی ٹھیک ٹھاک ہو میں ٹھیک ہوں بلکل دیکھے حالات کدھر جا رہا ہے خان صاحب دے کدھر خان صاحب قائمدہ میں انہیں کیا ہے کیا مطلب اپنڈوریٹ ہے ادھی درجن وزیران دی پھڑی نہیں گئی پھڑی کیا گئی ہے نام آجا نام پھڑی اور یہ وزیروں کا معاملہ ہے اس میں عمران کا کیا قصور ہے ہم اس سے ایک ایک پائی کا حساب لیں گے کیوں یہاں سے پیسہ باہر ٹرانسفر کیا گیا ہے تو وہ ایک ایک پیسہ ہمارا ہے اب آپ پہ فائن شائن کوئی نہیں ہوگا آپ اس پر دھر لیے جائیں گے لیکن بزنس کے وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نے اپنے ہر ٹیکس ریٹرن میں ڈیکلیئر کر رکھا ہے اگر ڈیکلیئر کر رکھا ہے تو اس کا مطلب ہے ایف بی آر کو پتا ہے اگر ایف بی آر کو پتا ہے تو پھر کسی کو کوئی اتراز ہونا نہیں چاہیے لیکن سر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے ابھی تک کلیریفائی نہیں کیا جی بالکل ہیں ایسے اور کچھ لوگوں کے بارے میں بڑا حیران ہوں کہ ان کے اپنے نام پہ نہیں ہیں مثلا جنرل افضل مظفر افضل مظفر was a very good soldier a very good general یہاں لاہور میں وہ station commander بھی رہے ہیں acting core commander بھی رہے ہیں ایک issue NLC کے حوالے سے آیا تھا مجھے یاد ہے کہ اس میں سے وہ exonerate ہو گئے تھے لیکن ان کے بیٹے کی offshore company وہ سامنے آگئی ہے اب یہ فریشانی کا باعث ہو سکتا ہے جنرل خالد مقبول جنرل خالد مقبول ایک بڑا ہی نفیس آدمی godfaring آدمی ان کے داماد کی رشیہ سے کوئی deal تھی LNG کے حوالے سے کیونکہ ان کا گیس کا business ہے اور وہ بھی ایک grey area ہے ویسے جنرل صاحب کی life میں کیونکہ انہوں نے اکبال زائد احمد سے کوٹا لے رکھا تھا گیس کا اور واتس ہونے لیے ہیں بہت سے پارسا ہونے لیے ہیں لیکن اگر business ہے تو ٹھیک ہے business سمجھ کے لیا ہے اس کی قیمت ادا کر کے لیا ہے فیورز نہیں دیں اس کے against تو پھر ٹھیک ہے لیکن اگر دیں ہیں تو پھر ایک ایک چیز کا جواب بنتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں personally جانتا ہوں مونس الائی کو personally جانتا ہوں مونس الائی is a business man اس کے پاس اس کی کوئی نہ کوئی justification ہوگی however وہ جو جنرل صاحب جن کی بیگم صاحبہ کے نام ہے جنرل تنویر طاہر probably ان کا نام انہوں نے ابھی تک خاطرخواہ جواب نہیں دیا جواب تو خالد مقبول صاحب نے بھی نہیں دیا فیلال اور لاتا داد اور وارڈا صاحب ان کی طرف سے بھی کوئی جواب نہیں آیا جناب میں تو آپ سے وہی treatment expect کر رہا تھا جو پنامے کے بعد میاں نواز شریف اور ان کے ایک طولے میرا ملے میں ہے ان کی ہماری پارٹی کے لوگوں طولہ is the right word ہوئے ہوئے slip of tongue ہو گئی ہے یہ آپ سے slip of tongue بڑا شاندار ہوا ہے یہ کہا کریں وہ طولہ ہی ہے جناب میں وہی expect کر رہا ہوں آپ خسرو بختیار کو بھی ویسے ہی ٹوکیں اچھا یوں کر کے کہنا بہت آسان ہے مجھے یہ بتائیں خسرو بختیار آپ کو یاد آگیا ہے ویسے خسرو بختیار کا بھائی ہے وہ بائی دو وے آپ نے اس پہ غور کیا ہے کہ علی ڈار کون ہے کون ہے دسو کون ہے ملبے کے اسلم ڈار ایک فلم ڈریکٹر تھے ہاں جی جو بشیرہ کے ڈریکٹر تھے اور دل لگی کے ملبے کے مجھے تو لگتا ہے یہ اس کا منڈا ہے یہ اسحاق ڈار کا منڈا ہے ہوئے 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 اور میاں نواز شریف کا اور میاں نواز شریف کا داماد ہے یار ساڑھی پارٹی دے پچھے تو ہاتھ دھوکے پہ آئے ہیں نہیں اٹھ دس سال تو آپ یہ کی ایسے بات کرو اوہ تم ہی نگل کری ہے جو دری میں بتا رہا اگرہ سنو رگڑی جانتا بہا کے اتھے بات بات پاگل جی تو بٹھا لینا تمہیں بات سی یار چول کی اوہ پاگل کسے کہہ رہا تم ایسے نواز شریف ایسے نواز شریف تم ہی اس کار میں ناواز شریف اوہ 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 ساپ اٹھ جائیں آپ اٹھیں آپ اٹھیں آہ آہ کمال ہو گئی بہی آئی اللہ 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 بہا ہے کہ میرا کیا قصور ہے اس کو آپ وہاں میرے ساتھ کیوں بٹھاتے ہیں چودری کو نہیں مہدو نہیں آئے پاگل جائے نو پھر پاگل کیا اوہ اوہ لڑنے ادھر آو آنا نہیں لڑو ادھر ہٹے ملے آوے اتھے لڑے یا لڑو اس کے ساتھ یار میں لڑتے لوا ہے آگل جی ہے کیا کہیں ایوہ انہوں نے بانڈے بھی توڑ چی نال میرا کھوننا بھی جاگو رانہ ساں بھول تو سے لگتا ہے منگرن آئے ہوئے تھے میری لٹ گئی جناب تو میری دکان تر لیند کی ہونا ہے میں تنو پیاباری کہتھے ناکرہ سالیاں میرے مجھے اوہ 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 ناکرنے ہی توں باباچی باباچی میری بات سنیں آپ اجا بات سنیں یہ نہ کریں ای تینی جنگ ہوئی یہ اس نے ستے بیزت اسی میں جس ملک سے آئے ہواں تو دن میں تین بار جنگ ہوتے ہیں تمہارا جنگ میں کیا دیکھوں ایک کڑا ملک ہے جسے تین وار جنگ افغانستان سے آئے تو میں سمجھ نہیں ہے اچھے تھی خیر نہ لائیں پاکستان چودری بھئی ادھر میں آپ کے ملک سے بڑا متاثر ہوں میرے کوئی ادھر آپ کے ملک میں الیکشن لڑنے ہیں وہ کیسے اب تیس سال سے ادھر رہ رہے ہیں تو واپس نہیں گئے رشتدار تو ادھر سارے ہاتھ جاتے رہے تھے آپ ہیں تو افغان نیشنل نا دوال نیشنلیٹی ہے کیا وضع میں کارڈ بنے وہ ادھر بھی ہے ایدھر بھی ہے یہاں پہ آئی ڈی کارڈ ہے ایک کارڈ ہوگا میرے پاس چار کارڈ یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں دیکھو یہ آئی ڈی کارڈ ہے چار کارڈ یہ غیر قانونی ہے چار کارڈ رکھنا بھائی جان ہے اس کا پیسہ دیئے انہیں کارڈ دو تو مند دے دینا ایدھر دو پیسہ لگا یہ جب گو بھائی چھوڑ دوئی اس کے ساتھ چودری بھائی آپ بھی توڑا سرے لے کر سو جاؤ لڑائی میں کچھ نہیں میں نے ہون کوئی ڈینٹشن نہیں اپنے بھراہ دے ہونے پسٹول ہے نا نہیں پسٹول تو ہمارے زورے جس طرح کچھ لوگ چودیاں پہنتے ہیں مسئلہ پہنتے ہیں ایدھر رکھتے ہیں چودری بھائی اس سے میرا لیند دینا کیا ہے کوئی گا نہیں لیکن میرا دا بھراہ ہے نا اپنا نا تو اس دسیاں ہی نہیں یہ بدخانہ یار ہمیں تھوڑی سی بات کر رہے ہیں تو بھاگی صاحب کچھ تازہ ترین پولیٹیکل معاملہ کیا ہے سب سے بڑی ڈیویلیمنٹ آف صاحب جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کریمنل فائنینشل کرپشن کے جو کیسز ہیں ایک وہ چھے مہینوں میں ان کا فیصلہ ہونا تیہ ہو گیا ہے یہ ریمارکیبل ڈیویلیمنٹ ہے اور یہ اسی دور میں ہو سکتی تھی اور میں سمجھتا ہوں اسی کی بازگشت ایک اور بھی ہے کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں چیئرمین نیب لگاتے وقت اپوزیشن سے مشورہ ہرگز نہیں کروں گا یہ تو کونسٹیوشنل ہے آپ دیکھیں کونسٹیوشن میں ہے تو پرائم نسٹ صاحب ایسا کیوں کہہ رہے ہیں اس پہ کچھ نہ کچھ ان کے دماغ میں ضرور چل رہا ہوگا ظاہر ہے ورنہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین نیب ایلیکشن کمیشن یہ آپ جب بندے لاتے ہیں تو آپ کو کونفیڈنس میں لینا پڑتا ہے اپوزیشن کو یہ آپ کا کونسٹیوشن کہتا ہے اسلام علیکم مامو آیا بھئی آجو آجو بیٹے آجو یہ کون صاحب آئے ہیں آپ تب بیٹے میری پانچی ہے کرتی کیا ہے میں فلم لائن میں آنا چاہتی ہوں اس وقت تک کچھ کی ہے ایک فلم کی ہے پانچ فلمیں ہیں ابھی پانچی ہے چلا چوکے تو آڈے ٹیبل دے رہ دیا مامو آجو جی بیٹے ہم تمہارے فلم بنائے گا انویسٹ کرے گا ادھر آؤ میرے آپ کا زندگی بدل دوں گا چار کروڑ ہے میرے پاس چار کروڑ پتہ کر لیں چار کروڑ روپی ہے نہیں یا خروڑ چودری بیٹے تو ادھر آنے کول تو شریف دیا جو مہک بیٹے کتے میں ادھر آؤ آجو آجو مہک آؤ بیٹے با جی آپ شرما رہے کیوں ہیں با جی با جی اوہ نیدیا با جی کہہ دیتا ہے یہ فلم تو کٹب نہ نہیں ہے بے بیٹے بیٹے تمہارے شیر میں آؤ ہم تم کو اخروڑ کے باغ میں لے کے جائے گا ملہ بے کہ اخروڑ کا فائدہ کیا ہے اخروڑ دماغ کے لیے بہت اچھا ہے یا کو اخروڑ کھا دے کر کیونکہ تر دماغ یہ اگر لہ میں تمہیں بتا کروڑ اوہ باہ اوہ باہ اوہ باہ پاکل کسے کہے اے کسے کہا تمہیں پیدر آ رہا ہے یار ہاتھ دو گئے تھے ڈیل ہو رہی فلم دی لیکن بھائی جانا میرا ایک شرط ہے اوکی میں پیلم جا کے بناوں گا افغانستان ادھر ماما جی غار ہے میرے پاس اس میں انٹرنیٹ بہت تیز چلتا ہے بیٹے کوئی مدانی سینوی رکھنے نہیں پہاڑی فیلے ماما جی کیمرہ جو وہ غار سے کھولے گا غارش گارڈ شاڈ رکھے نے اسکولٹیج تھی ہے ادھر آپ تب ہی چڑھیا پھر بھی نہیں مار سکتی تو تھے ہاتھ ہی پھر نہیں مار سکتی اچھا غار ہوگا یہ غار میں ایروین مسئبت میں ہو پیٹے ہیروین گارچ لینڈ کی گئی ہے اوہ لکھڑیا ایک کا ٹکر تو ادھر چھرس پینے گیا تھا دو گئی ہے یار میں نے چرسدہ گوشا کیتا نا ہے پیندی سے مار جاؤں گی آپ کی غار والی فلم نہیں کروں گی بھائی مرض ہی ہے آپ کو پیسہ نیچ ہے یہ ٹی ٹی ایتھی بات نہیں ہے مہک بیٹے گلت سنو تو تاپا ہو جاؤ ادھر سے اوٹو خوش ہے ماما میرا یار ہے والیکم آفتاف صاحب والیکم اسلام یاد شمون میں کہ میری نال ٹور بیٹے اتر میں ہٹ کرا دیاں بہت اچھی واضح ہے بکواس نہ کر ماما جی آفتاف صاحب گانا سنایا اور تو ایتھے حلب چکنا ہی سنا گانا مارے داندے وادے جھوٹھے مارے داندے وادے جھوٹھا ہوں دا پیار وے تار کے محبتاں کال جاندے خار وے کی اتبا جدو کینڈیاں نے منو سکھیاں میں تھا مر جانیاں میں تھا مر جانیاں ہائے جدو ہالی جائی لیلے میرا نام باب 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 افتاب مرنت رو ہے اے چودری نے میری پارٹی توڑ دی تھی ہے بس سب چلے جائیں آپ یہاں سے افتاب صاحب فلموں میں کام کرنے کے لیے کوئی گائیڈ لائن دے نا وہ گائیڈ لائن بعد میں ملے گی آپ کو اور ہر جگہ سے مل جائے گی لیکن میں چھوٹی زی گزارش کر رہا ہوں جی جی کہ آپ جب بھی ایسی جگہ پر آیا کریں دھنکہ لباس پینا کریں لو کر لو باب دھنکہ لباس پینے کام ہی نہیں ملتا اب کام ملا ہوئے کافی سارا آج بیٹی چلیئے اب تاب بھئی آپ کی ملک کے صحت کے نظام ٹھیک نہیں ہے ہائے اللہ افغانی کی نہیں ہے فضولگلہ کری جاندہ دفعہ چس کو کیا ہوا بھئی ایک گانا سننے کے بعد تم صحت کی باتیں لے بیٹھے ہو میں تو بات کر رہتی ہے دو دن پہلے جو مار دارو ہے اسلام آباد میں وہ جو ڈاکٹروں کو مار پڑی ہے وہ ایک بڑا علمناک باقی ہے عرض یہ ہے یہ اتنا نوبل پروفیشن ہے اور اس کے ڈاکٹرز جو ہیں اس طرح نارے لگاتے سڑکوں پر اور احتجاج کرتے ہیں کسی حد تک ان کی بات میں بڑا بزن ہے کہ ہم تو تھرڈ فورت پروف میں جو لوگ ہیں ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا نہیں ہے تم نئے لوگوں پہ کرو نا ہمیں اس سے مبرہ کرو یہ ان کی مرضی سے ہوگا مبرہ کرو کوئی پالیسی میکنگ باڈی بھی ہوتی ہے یہ کہ بات ہوئی جو چیز رکشے والے کو کچھ کو وہ جلوس نکال لیتا ہے ڈاکٹرز کو کو وہ نکال لیتا ہے وکیلوں کو کو وہ نکال لیتا ہے تو بھاگی صاحب اور کیا کریں اب تار صاحب مجھے ایک بات بتائیے ایک چیز ہوتی ہے سٹینڈرڈائزیشن اور سٹینٹرلائزیشن تو اس میں کیا مصیبت ہے کہ آپ سے امتحان لے لیا جائے تو آپ ڈاکٹر نہیں ہیں نا بھائی تو دوبارہ امتحان دے دیں بھائی کسی بھی یونیورسٹری سے ڈاکٹر بن کے نکال آتے ہیں ان کا ہمیں کیا پتا آپ ڈاکٹر ہیں آپ بتائیے میں بات غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں آپ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں لیکن جو ڈاکٹرز اس وقت اتراز کر رہے ہیں نا وہ ابھی ہم جساں بات کر رہے تھے کہ ایک تو ریٹروسپیکٹ پہ ان پہ ایکٹ نہیں ہوتا کہ اگر آپ نے ایک دم سے آرڈننس لے کر آئے ہیں تو آپ جو بیچ پاس آؤٹ ہو رہا تھا اس کے اوپر ایک دم سے ایکزام دے دیا جو کہ یہ پی ایم سی کا رول ہے لیکن ڈاکٹرز نہیں مان رہا دوسری بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ویل ریکنائزڈ یونیورسٹیز سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں جو کے ہی سے نکلا ہے جو علامہ اکبال سے نکلا ہے جو بڑے کالجز سے آپ اس کو مبرہ کر دیں یہ جو پرائیوٹ کالجز کی مشروم گروت ہے جس کا اصل مقصد نوٹ چھاپ پروگرام تھا نمبر ون یونیورسٹیوں کے مالکان کبھی کسی نے ان پہ غور نہیں کیا کہ انہوں نے پچھلے دس سال میں کتنے نوٹ چھاپے ہیں ایک بات نمبر ٹو یہ جو اس طرح کے ڈاکٹرز بنیں گے میں ساری پرائیوٹ یونیورسٹیوں کی بات نہیں کر رہا اکثر یونیورسٹی ہیں پرائیوٹ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریکنائز یونیورسٹیز نہیں ہے جیسے چائنہ سے آتے ہیں رشیہ سے کر کے آتے ہیں تو ان کے لیے تو مست ویسے نہیں جی ان کے لیے تو انتہائی ضروری ہے لیکن جو یہاں کی مشروم گروت ہے بے شمار یونیورسٹیز ایسی ہیں جن کا سرہ ہی آپ کے ہاتھ نہیں آئے گا اور اگر آپ تھوڑا سا ٹریک کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان کے پاس تو چارٹری نہیں ہے یہ غیر قانونی ادارے ڈگری فروشی کر رہے ہیں تو ان کے اوپر اگر چیک آ رہا ہے تو موت تو پڑے گی نمبر ٹو آپ باہر نکلیں گے قانون ہاتھ میں لیں گے تو پھر پولیس حرکت میں آئے گی پولیس حرکت میں آئے گی تو ہم کبھی پسند نہیں کریں گے کہ وہ آپ کی شان میں گستاخی کریں کیونکہ آپ ڈاکٹرز ہیں آپ مجبور کریں گے تو پھر ایسے ہی ہوگا اللہ آپ کا بھلا کرے اتنی سی بات تھی پتہ نہیں کیوں ہمارے دوستوں کو سمجھی نہیں آتی اب آپ دیکھیں میں وکیلوں کی بڑی عزت کرتا ہوں بڑی قدر کرتا ہوں یہ ملک بھی ایک وکیل نے بنایا تھا میں صحیح کہہ رہا ہوں آپ صاحب صاحب یا نہیں میں خود وکیل کا بیٹا ہوں میں کیسے کہہ سکتا ہوں آپ غلط کہہ رہے ہیں لیکن وہ وکیل جو مار دھار کرتے ہیں توڑ تھوڑ پہ اتراتے ہیں وہ تو غلط ہے جی ان کی ڈگنیٹی کے خلاف ہے وہ law officers ہیں اور اس پر تو اب میرا خیال ہے بہت سنجیدہ یہ bar association جو ہے نے لے چکی ایکشن یہ کل پرسو ایک واقعہ ہوا ہے تو آگے سے کلٹ نے کوئی ایک آدھ بات ٹیڑی کر دی ہوگی یہ کہہ دیا ہوگا جی کل آئیں یا پرسوں آ جائیں یا میں آج نہیں دے سکتا وہ گالی گلو چروع ہو گیا اس وقت اس نے نہیں سوچا کہ اس نے وردی پہن رکی یہ وردی ہے قانون دان کی ایک وردی ہے اس کا آپ نے پاس نہیں کیا اس پر پھر پولیس نے ایکشن لیا پرچہ درج ہو گیا بھائی جان بھائیڈ بارز تھے ابھی کل پرسوں تک پتہ نہیں اب شاید ان کی زمانت ہو گئی ہو میرے اندر نہ لاوہ کھولتا رہتا ہے جب میں اس ملک کے حالات دیکھتا ہوں کی کھولتا رہندا ہے لاوہ لاوہ روزانہ تو دال خاندہ ہے دال لڑکڑا لاوہ کھولدہ ہے چودری مجھے دیکھو میں کتنا احمق انسان ہوں کہ میں تم جیسے بےہود آدمی کے ساتھ بات کروں اچھا ایک دالے باتتمیزی نہیں کریں جاگو حیبد خان میرا براہ بیٹ ہے نال یار کیا کر لے گا حیبد خان تمہارا ہے اے آواز نکش کر کے بات کروں حیبد بھائی پسٹول کر دو اے کھال تے ابھی بات تو کرے پہلے اے کیا کر کے لے گا حیبد خان بتانا بھے کیا کر لگا مجھے خات لگائے آپ نے پسٹول تکاڑوی جو کر دینا سبر کرو چودری بھائی نہیں نہیں کیا 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 کرنا دوبارہ خات نہیں لگانا خات کیا تمیز کار رہا ہے میں تنداز دیا تمیز کار تمیز اے چودری نکلو یہاں سے انیدہ بچے ہون تکاڑل ہے جاگو اے کیتی ہے تو بہت تمیز ہی اے کیا کر کیا لو کچھ پیسٹول اے ایک منٹ جاگو آخری وارننے گے تینوں ہون توں میں ناکھ لانے دے بہتے لے گا اے بہت تمیز اے چاڑ انیدہ بچے مو نالی ڈھاڑا کر دو بھائی اس کا یہ جو رت میرے پاس آج پسٹول ہوتا تمیز کو باتا دیتا تیر کوئی پسٹول نہیں ہے ہاں وہ جلدی میں نہیں لائے آج تیر اب بیڑا ہی انیدہ بچے پتینوزرات پتینوزرات آج کا گانہ ہم نے فلم اجنبی سے لیا ہے بہت لازوال کمپوزیشن نصار بزمی کی لکھا تسلیم فازلی نے گایا غلام عباس نے پیش کرنے جا رہے ہیں بلال علی میر وہاں تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہاں تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہ بے وفا تو نہیں وہ بے وفا تو نہیں میرا پیار ہی کم ہے وہاں تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہاں تو جائے میں کیسے مان لوں اس پہ کوئی اثر ہی نہ ہو کہ دل تڑپتا رہے اور اسے خبر ہی نہ ہو یہ دل خدا کی قسم یہ دل خدا کی قسم بے قرار ہی کم ہے وہاں تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہاں تو جائے موسیقی زمانہ کہتا ہے وہ میرا ساتھ چھوڑ گیا وہ مجھ کو بھول گیا میرے دل کو توڑ گیا میں کیا کروں کہ مجھے میں کیا کروں کہ مجھے اعتبار ہی کم ہے وہاں تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہاں تو جائے موسیقی کمی رہی ہے میرے پیار میں کہیں نہ کہیں کہ آنسوں میں ابھی خون دل کا رنگ نہیں ابھی یہ آنکھ میری عشق بار ہی کم ہے وہاں تو جائے مگر انتظار ہی کم ہے وہاں تو جائے برایو 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 برمید پتینا حضرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگی آسفیہ برایو آج کا پہلا لفظ ہے وقت 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 کرتا جو وفا آپ ہمارے ہو اچھا ہر اچھا سٹوڈنٹ لفظ لے کر نا کی ورڈ اس سے ملتا جلتا چھیر سناتا ہے ہاں جی یہ گانا سناتا ہے یہ وقت کرتا جو وفا اور میرے ذہن میں وقت پہ فوری طور پہ جو بات آئی نا وہ آئی ہے وقت کیا چیز ہے تو جانتی ہے میرے ذہن میں جو ہے یہ وقت خوش خوش کاٹنے کا مشورہ دیتے ہیں میرے ذہن اچھ بھی آیا جناب وقت گزردہ جاوے تے جاکے مرنا فلم کونسی ہے تم فلم بتا دو ٹین تھاؤزن روپیز رائٹ ناو غلام میں نے اسے کہا ہے میں نے اسے کہا ہے پروفیسر کو کہا ہے اور اس نے بوجھ بھی لینی تھی اچھا اس کے ہیرو کا نام بتاؤ ٹین ہیرو اگر اتنے چیمپین ہو تو ہیرو کا نام بتاؤ اکبر یار ہزار پیہ دے دنے سے جان چکا ہے اس قدر مکار آدمی ہیں مو اس نے ایسا کر رہی ہے تھوڑا تھا کہ مجھے بگا ہی نہیں ہے یہ جیسے میں نے تو آج تک سنائی نہیں کیونکہ اکبر is a very different name اس نے صرف ڈھائی تین فلموں میں کام کی ہے اکبر لیکن یہ ایک کامیاب فلم تھی بائی داوے یہ گانا ماسٹر عبداللہ کا نہیں کمال احمد کا ہے بلال پیسے نہ بھول جانا وقت نہیں کیا کیا حسین ستہ ہوں کاغذ کے پھول کا گانا جیتہ دت کاغذ کے پھول سر پہ سجا کر چلی حیات نکلی برونے شہر تو بارش نہیں آ لیا آگے چلو سر کیا ہے وقت وقت کا کیا مطلب ہے وقت کا مطلب ہے ٹائم ٹائم اس کی جمع ہے اوقات آپ نے سنا ہو گئی ہے تو اس کی اوقات ہی نہیں ہیں بے تکی بات ہے غلط العام ہے اوقات غلط ہے اس کی اوقات نہیں ہے وقت وقت اس کا ایکچول پرونانسیشن وقت ہے یعنی بولا جاتا ہے وقت وقت اتنے تردد میں پروفیسر کون پڑتا ہے تمہاری وقت کیا ہے مجھے بتاؤں تمہاری وقت مجھے بتاؤں مجھے بتاؤں مجھے بتاؤں اس کے پیسے کاٹ لینے اس کے مجھے بتاؤں مجھے بتاؤں مجھے بتاؤں وقت اوقات نہیں ہے لمحہ لمحہ لیکن سیکنڈ سے بھی کم سیکنڈ اس کا لفظی مطلب ہے پلک جھبتنا پلک جھبتنا کیسے آئٹم کیسے؟ اس میں آئٹم کیا ہے؟ آئٹم میں اگلا پیچ کروں غمزہ اکثر ہی آپ بولتے ہیں فلانی خاتون میں غمزہ ہے نہیں وہ تو خیر ایسی ایڈیپٹڈ اور غلط علام مطلب ہے غمزہ کا اصل مطلب ہے آہاں آنکھ دبانا آنکھ مارنا ونک کرنا مجھے سر اہت ہوگا نا این کرنا غمزہ ہے آنکھ مارنا جیسے کہتے ہیں یہ تو غمزہ ہو گیا ایک یہ یہ فضول عرقت ہے اور جٹا تو اٹھا موہ تو اٹھا تھا غمزہ بھی اٹھا ہے ونہیں ڈاؤ باقا سر وہ جو ناز نخرا ہوتا ہے اس سے غمزہ نہیں کہتے ہیں یہ غمزہ انہی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے لئے اصل لفظ ہے عشوہ جلو اشوا ہوا تم بھول گئے ایف لیم مہت خوش پڑیا ہوا ہے یاد آتی ہی ہماری کلاس اسی طرح کی ہوتی تھی گرمنڈ کالک میں دو تین آئٹمز تھے اور انہوں بڑی کوشش کی مجھے بھی ساتھ ملانے کی لیکن شاید اکساتا میں ہی تھا آپ نے مجھ سے رکیب سے نظم سنی تھی جی آکے بابستہ ہیں اس حسن کی یادیں تجھ سے جس نے اس دل کو پری خانہ بنا رکھا تھا جس کی الفت میں بھلا رکھی تھی دنیا ہم نے دہر کو دہر کا افسانہ بنا رکھا تھا اور آشنا ہے تیرے قدموں سے وہ راہیں جن پر چلو بس کریں اس کی مدہوش سے والی نے انعائت کی تھی مرٹ سب تھی ایکل نمہ آیا تاچ تیز کرو تھی اس میں ایک مسرہ سنیں تجھ کو معلوم ہے کیوں مرگوادی ہم یہ ہے بات اس کو ہے یہ کہ انہیں بار میرا سالل ڈول دیتا ہے انہیں میرا پورا کنہ ڈول دیتا ہے میں سپیشل لے کے آئے ہیں اوہ یار یہ تم کیا پکا کے لئے ہیں اے جاپنا زدنا کوالا نے پہہ چھوڑی کر تھا کیوں ہمیں پیڑے لگ دے ہم دن لوگ کی کاپیاں سوٹ رہے ہیں ہمیں پچھے پلائے اوشاہ کٹھے گا آج کے الفاظ زیادہ تر ٹائم سے متعلق ہیں گھنٹا ایک تو عملہ ٹھیک کر لیں یہ ہے سے نہیں ہوتا علیف سے ہوتا گھنٹا ہم ہندی یہ کیا ہے ہندی کیلکولیشن میں قدیم جو تھی یہ ڈھائی گھڑی ڈھائی گھڑیاں جب ختم ہوتی ہیں تو گھنٹا ہوتا ہے ڈھائی گھڑی کا ایک گھڑی چوبیس منٹ کی ہے اچھا گھنٹا کی ایٹیمالوجی دلچسپ ہے کہ گھنٹا ہے گھنٹا دراصل پیتل کی ایک تھالی ہے جسے سکسٹی مینٹس کے بعد بڈجائے جاتا ٹنگ کر دیا جیاتا 一க十分 پہر کیا ہے پہر تین گھنٹے کا پہر ہوتا ہے پہرے دار کون ہوتا ہے چوکی دار کو کہتے ہی وہ ملازم جو تین گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے بس نہیں ہوں تین گھنٹے کی کہ جنس ہے پہرین چینج ہو گیا تین گھنڑے بعد پہرین چینج ہو گیا ہم راس طور پہ جس نے ہتھیار لے کے کھڑے ہونا ہے فصیل پہ اینرجی تاکہ اس کی تمام فیکلٹیز اے ون ہو تو تین گھنٹے ہی اچھا سپین ہے اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ڈال ہونے لگتا ہے اور وہ وبال جان بھی بن سکتا ہے تو بیٹر چینج ہے لہزہ اور لہزہ ہے مومن کی اسے لہزہ کہا کریں لہزہ نہیں لہزہ لہزہ کیا ہے سب ایک پل ایک لمحہ لیکن دلچسپ چیز اس کی ایٹیمالوجی ہے لہزہ ترچھی نگاہوں کو کہتے ہیں یوں کر کے دیکھنا نا اچھا یہ اچھا 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 بزرگ کوئی کوئی زیادہ باق کردار نہیں سکتا کہنا یار اچھا اچھا جی جی جناب سر لہزہ سے ملتا جلتا ایک لحاظ بھی ہے اس کا کیا مطلب ہے یہ بہت انٹرسٹنگ ہے میں نے تمہارا لحاظ کیا ہے میں تمہارا لحاظ کر رہا ہوں دراصل اس کا مطلب وہ نہیں جو ہم سمجھتے ہیں لحاظ بیسکلی ہے انتظار کرنا انتظار کرنے کو لحاظ کرنا اب ہوا کیا ہو گا آیا بھئیو لڑا خربوزہ نہیں کھانا ایک بندہ اپنے کسی دوست اپنی کسی دوست کا انتظار کر رہا ہوگا جی اور انتظار کرتے 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 جب اس کے تیور بدل گئے اسے ناراضی کی کیفیت ہوگی انہیں گھنٹے تو ہوتے ہیں تو گھنٹہ ڈیڑھ ہو گیا جب تو جب اس کا دوست آیا یا آئی اس نے کہا آج تو میں نے تمہارا بہت لحاظ کیا بہت انتظار کیا بابو باس کھڑا سن رہا تھا بہت انتظار کرتے ہیں لیکن اس کا لحاظ کر گیا لحاظ کا مطلب ہے در گزر کرنا ماف کر دینا تو مسئلگوں کو جاتے کیوں ہوں منت مہینہ منت مہینہ دن مہینے سال گزرتے جائیں گے یہ پتہ نہیں جنو پیدا ہویا نال ٹیک چلن ڈے آج منت is derived from german language german language mond m o یہ تیس دن کا ایک مون ہوتا ہے اور پرشین میں اگر آپ دیکھیں تو ماہ ایک لفظ ہے ماہ محے نو ہے ماہ رمضان تو ماہ کا مطلب چاند بھی ہے اور ماہ کا مطلب مہینہ بھی ہے ماہ نو نیا مہینہ ماہ نو نیا چاند اسی طرح کمر کمر کیا ہے اور کمر اس کا مطلب ہے چاند اور چاند بھی چونکہ گھٹتا رہتا ہے گھٹتا بڑھتا ہے نا چاند آیا نا فل مون ماہ نو باریک اور جب وہ پورٹین تک ہے اپنے جوبن پہ ہوتا ہے اس کے بعد وہ گھٹنا شروع کرتا ہے تو کمر سے کمار کمار بازی جوا اس میں آپ کا رزق آپ کا پیسہ گھٹتا چلا جاتا ہے ہم سے چھوٹا کمار خانہ اے عشق وانجو جامے گرہ میں مال کہاں غالب ایدن غارب صاحب میری خواب چاہیے نے کہنا یار انہوں تو میرے مغرون لاؤں اچھا جی آج کا شعر جی سے شاد ہے شائر ہیں کمر رضا شہزاد مطلب ہے کہتے ہیں کہ تری گفتگو تیرا دھیان چھوڑنا چاہیے تری گفتگو تیرا دھیان چھوڑنا چاہیے ہمیں اب یہ خستہ مکان چھوڑنا چاہیے بہترین از رات بریک میں ہمیں جوائن کیا ہے صاحب وزیر اعظم یوسف رضا گلانی صاحب کی ڈمی نے کیا ہے اللہ جی آپ کا شکریہ اللہ بڑے رحمت رابطی ماننا میں ان سے پوچھ رہا ہوں یار آپ گارڈ ہیں انہیں اصل سے مرشد دوستی بڑی ہوگئی یہاں مرشد ہے نا مرشد سمجھا کر انہیں دوستی نہیں ہوتی یہ بندہ سے کپڑے مہلے نہیں ہوتے کامی کوئی نہیں کرنا مہلے کٹا ہو نا کام کون کرتا ہے وہ سانو جو رکھے جیہا توسی ہے اگر ٹھیک جگہ پہ ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہی ہے کوئی سپاہ تو نائک تھے عذیر دے کے اور صاحبہ ا شاہ اللہ آشاء اللہ کیا کہنے او یار یہ میں نے کہنا تھا اس سیگمنٹ میں میں کہتا ہوں یہ Oh my God Oh Now I see یہ وزن کی میں کام چھائے اتنا جلدی میرے حساب سے یہ ایڈی چھتی نہیں ہے میرے حساب سے دو مہینے and a few days دو مہینے اور چند دن اس میں ٹین کیجی ریڈیوز کرنا کو بہت مشکل کام نہیں ہے اور میں چھے دفعہ کھانا کھاتا ہوں دن میں سر یہی طریقہ ہے ڈائٹ کرنے کا جو میرے کنسلٹنٹ ہے نا بڑے ذہین آدمی ہے ڈاکٹر عمران کیسرانی میں سمجھتا ہوں ان لوگوں کی باتیں اکوالے ذریع ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کھانا کھانے سے وزن نہیں بڑھتا کھانا نہ کھانے سے وزن بڑھتا ہے ان دو مہینوں میں جہاں مجھے ویٹ کم کرنے کا موقع ملا ساتھ ہی ساتھ فیزیولوجی پہ میری گرف طور تکڑی اچھا میں ایسے بندیل میں سمجھ نہیں ہوں دی چھیک مینے بعد ناوی شنٹری چھار دیں دا اکھے رہو فیڑ ویٹ لوز ہوئے گا یہ کیوں ہو سکتا ہے اکھے نہیں رہنا میں نے کہا ہے بھوکے ہی تو نہیں رہنا عقل کے اندھے دن میں تین دفعہ کھاتے ہونا نہیں نہیں اللہ ماف کر ایک دفعہ کیوں؟ کیوں یار آپ لوگ کے تو لنگر شنگر نہیں چلتے ہو 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 ایسے اس سے تو تیکھوار ہی کھاوی دے نہیں یار آپ چھے دفعہ کھائیں یہ تھوڑا نہیں دے 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 تھوڑا 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 یعنی کہ ایک نام دیاری چکنیواری کھانا نام تو کھانا ہی نہیں نا چوکر کی روٹی اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں آپ نے گورڈن رامزی کو بلایا ہوا آج کھانے کے ہاں اب مجھے ایک اور بات سمجھائی اللہ خیر اور ہی پوڑایا بنے جاندہ اچھا ہاں ہاں آج ہی میری دادی چکی چلاؤں دی اندھی سی اچھا این جو نے سارا چوکر شکر وچے ہی پھی لینی واہ واہ اتھو آٹا کرنا تازہ پیڑا اس روٹی دا جواب ہی نہیں سی دو روٹیاں آم بنا کھانیاں یہ طبیعتی ہی ہو رہے ہیں ہم سے کیوں کہتے ہیں غریب ہی ہیں نیسان نہیں تو طب کے عام بنا بھی روٹی کھان دے گا عام سے روٹی کیا بات ہے میسی روٹی اور خربوزے کے ساتھ گرمیوں میں میرے تو بھی غریب دے اور خجور کے ساتھ بھی روٹی کھائی جاتی ہے کیا بات ہے کیا بات اچھا اے نال اسی کو عزر رنگیلہ لے کرنے ہی اسی تو آڈے گا آڈا مرشن نے گالی نہیں کرتے پہ تسی اور ایک اور پتہ کی بات ہے یار خدا دا نامانی آرابی آخری بات ڈاکٹر عمران کی آخری بات خدا دا واسا باندے کھڑ دے ہو کھڑ دے یار وہ مجھے کہنے لگے کہ پلیز نئے کپڑے مت بنوائیے گا اور ایون شوز نئے نہ خریدیے گا جب تک میں نہیں کہوں گا واہ آو جی آو یار بات سنے یار پلیز نہیں رکنا میں معافی مانگ رہا ہوں نہیں چھاڑ دیو چلو جی اوکے پتی ناظرات آج کے شوال اچھا دی سوال و جواب کی طرف آتے ہیں پلیز یہ تو کریں سر آپ کھانے میں مس کیا کرتے ہیں دودھ دودھ کے بارے میں بھی عجیب انکشاف فائی کی گا اچھا سر ایک سوال او یار خدا دا واسطہ ہے یار سر میں نے شاہ صاحب سے مطالعہ کی سوال پوچھنا تھا اچھا بسم اللہ بابا بسم اللہ بابا 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 بسم اللہ بابا 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 ب گلانی صاحب وہ فلانا یہ فلانا وہ لیکن جب یہ پنامہ لیکس آتا ہے تو پیپلز پارٹی کی کسی بھی بندے کا نام نہیں بہت سارے تھے لیکن بندہ ایک تھا جو بیچارہ سکرین پہ آ گیا اور وہ تھا نواز شریح باقی سب یہ پینڈورا دے وقت ساری پارٹی دا کوئی نہ کہنے آپ کی پارٹی کا کوئی نہیں کوئی بھی نہیں شرجیل میمن ٹی پارٹی کا پارٹی دا نہیں ہے نہیں وہ تو میمن ہے اندر ہونا تو سب سے پہلے وہ بیچارہ ہوتا ہے اللہ اچھنا بڑا جی پیپلز پارٹی پنجاب میں کیا کر رہی ہے کوئی چنگا سوال کر خدا دا واستہ ہی کوئی موسیقی دے بارے سوال کر بھی یہ ساری دنیا پر یہوں دے بارے سوال کر رہے کچھ میں صبح اٹھ کے میں کیا کر رہا ہوں یہ یوسف رضا گلانی آئی ہے سلیم رضا گلانی آئی ہے یہاں پہ میں سیاست کے لئے نہیں آتا بھائی یہ تو یہ فرنڈشپ ہے اس لئے آتا ہوں ڈیلی روٹین کیا ہے آپ کا بس ٹاکس ہے بس صبح صبح اٹھتے ہیں واک پہ نکل گئے پوچھا میں نے تھا آپ سے اوہ یار آپ تو قریب بیٹھے ہیں وہ دور بیٹھے ہیں ان تک آواز پہنچانے کے لئے مقاتب وہاں کرنا پڑے گا اچھا جی صبح صبح نکل میں اندیاں باک شاک کرنا ام بیندے باغن تو نکل گئے پیدل بغیر کسی سیکیورٹی کے اسی نال ہی اندے ہیں لیکن اپنے چینج کریں اس گارڈ والے میں نہیں ہوتا نیسی پستاولاں لو کوئیاں ہوں دیا ایتھے میں وڑی ہوں دی گان اتنی بڑی ہاں جی کوئی نہیں ہے دو اسے ہو اندے ہیں ایک دن سانو ڈاکو پہ گئے پا جی میرے کو گن نہیں جوڑی ہونا سانو باؤک اٹھے ہیں کرتے گاں دن میں کچھ بھی نہیں کرتے باؤکتے جاندے ہیں اوہتے چونکے کھلو کہ لتیفہ سنو اندے ہیں شاہ صاحب سناو اور سویرے سویرے لتیفہ سنو اندے ہیں تمہار بابے سانو لاتھی ہیں نا کوٹتے ہیں اوہتا نہیں پتا سویرے سویرے بابے ایک ایسے پنگے لہرہاں دیکھ رہاں ہاں جی ایمی آرہ کی کررہاں نا ایکسرسائز دا کوئی سٹیپ پندھا ہے نا پتا رہاں کی کررہاں ایک میں بابا بیکھیا چل دے روڑ تے ایکسرسائز کار رہاں ایڈی گھٹی ہارے سے اس کو بانچ رہاں اچھا جناب اچھا جناب ایک بابا میں بیکھیا ان میں بڑا مار رہاں یار میں واقعی تھا میں مار رہاں اچھا اکسرسائز کر کے نا اچھا جناب اصل میں پارک بہت دور ہوتا ہے نا بچارے موٹر بائک پہ آتے ہیں اچھا جناب اچھا جناب اچھا جناب خدا ذات کو واسطہ میں بھی تھا اچھا جناب خدا فالا 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 خدا فالا فالا اچھا جناب میں تیرے شوج نہیں آنا ہوں چلو ٹھیک ہے خدا ذات آواز تاہی او یار ایک لتیفہ ایک لتیفہ کا سوال ہے صرف ایک جلدی سنا دیں استاد شگت صاح اوہ ہم سویمنگ پول بنا رہے ہیں بیٹے آپ اس میں یہ پی پی چندے میں کیا دو گئے اچھا جواب اچھا جواب دیتا میں ایک عرب باری لتیفہ سون چکے ہیں میں نہیں سنا لے اچھا میں پانچ ارہ باری سونے ہیں شاگر میں ایک گلاس پانی ڈونیٹ کروں گا تری نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی